اسٹرام لیکو دیفنس ورڈز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان کے مقامی لانگ رین ائر تو ائر میزائل اور نئے ائر تو گراؤنڈ میزائل کی ڈیولپنٹ کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیک ریپبلک کی ٹینک ایکوزیشن، انڈین نیوی کے مک ٹوئنٹی نائن کی نئی صلاحیت چین اور اٹلی سمیت دیگر اہم بین القوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لڈ سٹار فرنس پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز فاز ٹو کے نام سے لانگ رین بی بی آر ائر تو ائر میزائل ڈیولپ کر رہی ہے کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق فاز ٹو ائر تو ائر میزائل کی رین ایک سو اسی کلومیٹر ہوگی اور یہ مارک 3.5 کی سپیڈ سے فلائے کر سکے گا اس میزائل پر دو ڈیفنٹ ٹائپ کے سیکر کا استعمال کیا جائے گا جبکہ اس میزائل کو لانگ رینجز پر نہ صرف ائر کرافٹ بلکہ یو ای ویز اور ہیلیکاپٹرز کے خلاف بھی استعمال میں لائے جا سکے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سے پہلے پاکستان نے فاز ون کے نام سے بھی ایک بی بی آر ائر تو ائر میزائل ڈیولپ اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا تھا تاہم اس میزائل کی میس پرڈکشن شروع نہیں کی گئی تھی اور اس کی بنیادی وجہ فیچر میں لانگ رینج ائر تو ائر میزائل کی ڈیولپنٹ تھی خیال رہے کہ پاکستان ائر فورٹس پہلے ہی امریکی ساختہ اے ایم ون ٹوئنٹی سی فائیو ائر تو ائر میزائل کو اپنے فلیٹ پر ایف سیسٹینز پر استعمال کرتی ہے جس کی میکسیم رینج ایک سو بیس کلومیٹر بتائی جاتی ہے اس کے علاوہ چائنیز ساختہ ایس جی ٹین تقریبا ہنڈر کلومیٹر گرین کے ساتھ پاک فیزائیہ کے جی ٹین اور جی ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں پر استعمال کیا جا سکتا ہے حالیہ دنوں میں پاکستان ائر فورٹس کی جانب سے جی ٹین سی تیاروں کی ایکوزیشن اور جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک تھری کی ڈیولپمنٹ کے بعد چین سے پی ایل ففٹین ائر تو ائر میزائل بھی ایکوائر کیے گئے ہیں تاہم ماہرین کے مطابق فاز ٹو ایک نیا میزائل ہے جس کو مقامی سطح پر ہی ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جانا ہے چیک ریپبلک کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمنی سے لیپرڈ 2A8 مین بیٹر ٹینکس ایکوائر کرنے سے متعلق بات چیت کر رہا ہے چیک ریپبلک کے بارے میں ریپورٹس ہیں کہ وہ اپنی آرمی کے لیے تقریباً ستر لیپرڈ 2A8 مین بیٹر ٹینکس جرمنی سے ایکوائر کر سکتا ہے خیال رہے کہ لیپرڈ 2A8 مین بیٹر ٹینک اس سے پہلے لیپرڈ سیریز کے 2A4, 2A5 اور 2A6 کے علاوہ 2A7 کا لیٹسٹ ویریانٹ ہے جرمنی اپنی آرمی کے لیے بھی لیپرڈ 2A8 مین بیٹر ٹینکس ایکوائر کر رہا ہے جبکہ چیک ریپبلک ممکنہ طور پر ان ٹینکس کو اپنے T-72 ٹینکس کی ریپلیسمنٹ کے طور پر خرید رہا ہے خیال رہے کہ چیک ریپبلک اس سے پہلے اپنے T-72 مین بیٹر ٹینکس یوکرین کو فراہم کر جگا ہے جس کے بدلے میں اسے یورپین ممالے کی جانب سے مقامی ٹینکس کی فراہمی کی یقین دہانی کروائی گئی تھی فرنڈز اٹیلین کمپنی لینارڈو نے تصدیق کی ہے کہ وہ T-72 پر بیسڈ دو میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ ملائشیا کو فروخت کرے گی کمپنی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان دو T-72 میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ سے متعلق ڈیل پہلے ہی تیہ پا چکی ہے فرنڈز اٹی آر 72 میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ اس وقت کئی ممالکی آرن فورسز کی سرویس میں موجود ہے اس ایئرکرافٹ کو میری ٹائم پیٹرولنگ، الیکٹرونک انٹیلیجنس گیدرنگ، سی سرفیس اور سبمرڈ ٹارگٹ ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ کے لیے استعمال میں لائے جا سکتا ہے کمپنی کی جانب سے اس کو انٹی سبمرین وارفیر ٹارپیڈو سے ایکیپ کیا گیا ہے خیال رہے کہ پاکستان نیوی بھی ایٹی آر 72 پر بیسٹ میری ٹائم پیٹرول ایئرکرافٹ پہلے ہی اپنی سرویس میں استعمال کر رہی ہے جس کو جرمن کمپنی رینڈ لینڈ سرویس سے میری ٹائم پیٹرولنگ کنفیگریشن میں کنورڈ کروایا گیا تھا ایٹی آر 72 ٹرکش نیوی کی سرویس میں بھی موجود ہے جبکہ ٹرکش ایئر فورس اور لینارڈو کے درمیان تیپ پانے والی ڈیل کی تید ترکی اب مقامی سطح پر ان تیاروں کو میری ٹائم رول میں کنورڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے فرنڈز انڈیان نیوی کی سرویس میں موجود مک ٹوئنٹی نائن کے تیاروں نے پہلی مرتبہ آئین ایس وکراند کیریئر پر نائٹ لینڈنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انڈیان مک ٹوئنٹی نائن کے تیاروں نے نائٹ ٹائم آپریشنز کے دوران آئین ایس وکراند کیریئر پر لینڈ اور ٹیک آف کیے ہیں خیال رہے کہ انڈیان نیوی تقریباً ٹوئنٹی نائن کے تیارے آئین ایس وکراند کیریئر پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے فیچر میں ان تیاروں کو ٹوئن اینجن ڈیک بیس فائٹر ائرکرافٹ سے ریپلیس کیا جائے گا جبکہ انڈیان حکام کا دعویٰ ہے کہ ٹوئن اینجن ڈیک بیس فائٹر کا پہلا پروٹو ٹائپ دو ہزار چھبیس میں فرسٹ فلائٹ لے گا اور اس تیارے کی میس پرڈیکشن دو ہزار اکتیس میں شروع ہوگی خیال رہے کہ انڈیان نیوی پہلے ہی ممکنہ طور پر فرنچ رفال ایم فائٹر ائرکرافٹ کا انتخاب کر چکی ہے جسے آئین ایس وکراند ائرکرافٹ کیریئر کے لیے ایکوائر کیا جائے گا ان تیاروں کا انتخاب مد مقابل امریکی ایف اے ایٹین سپر ہارنٹ تیاروں کی جگہ کیا گیا ہے انڈیان نیوی کی جانب سے تقریباً چھبیس نئے رفال ایم فائٹر جیٹس ایکوائر کیا جائیں گے فرنس گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس فلیوشن نے اپنے فیچر پرگرامز کے بارے میں ڈیٹیلز شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمپنی برگ ٹو کے نام سے ائر لانڈ لیزر گائیڈ میزائل بھی ڈیویلپ کر رہی ہے اس سے پہلے برگ ائر لانڈ لیزر گائیڈ میزائل پاکستان آرمڈ فورسز کی سرویس میں موجود براغ اور شاپر ٹو ڈرونز پر استعمال کیا جا رہا ہے تاہم برگ ائر لانڈ لیزر گائیڈ میزائل کی رین آٹھ کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور برگ ٹو کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی میکسیم رین بارہ کلومیٹرز ہوگی یہ میزائل تقریباً پچاس کلو گرام وزنی ہوگا اور اس پر جی پی ایس کے علاوہ لیزر سیکر کا استعمال کیا جائے گا برگ ٹو لیزر گائیڈ میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو آنمنڈ کومبیٹ ایریل ویکلز اور ہیلیکاپٹرز پر استعمال کیا جا سکے گا فریڈز گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز بنیادی طور پر پاکستان کی سرکاری سطح پر مختلف ڈیفنس ویپنز اور ایکیپمنٹ پر کام کرنے والی ڈیفرنٹ کمپنیوں کا کنسورشیم ہے اور اس کا بنیادی مقصد پاکستان کے سرکاری سطح پر تیار کیے جانے والے مختلف ویپنز کو ایکسپورٹ اور پرموٹ کرنا ہے ترک میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ نیول فورسز کمانڈ کو مزید نو زہا ویکلز ڈیلیور کر دی گئی ہیں نیول فورسز کمانڈ کی ایمفیبیس آرمڈ ویکل ریکوائرمنٹس کے پیش نظر مزید نو زہا ویکلز کو ایفنس کی جانب سے مین کونٹریکٹر کے طور پر گزشتہ دنوں ترکش نیوی کے حوالے کیا گیا ہے ایفنس کی جانب سے لیڈ کیا جانے والے اس پروجٹ کے تحت ٹوٹل ستائیس ویکلز ترکش نیوی کے حوالے کی جانی ہے جس میں سے تیس پرسنیل کیریئر اور دو کمانڈ اور کنٹرول کے علاوہ دو ریسکیو ویکلز شامل ہیں ان ویکلز پر چالیس میلی میٹر کے گنڈ ریڈ لانچز کے علاوہ ٹوائل پوائنٹ سیون میلی میٹر کی مشین گن کا استعمال کیا جا رہا ہے ایفنس کی جانب سے ان ویکلز کو ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے بھی مختلف موقعوں پر آفر کیا گیا ہے جبکہ ایک اور ترکش کمپنی کی جانب سے تیار کردہ فورٹی میلی میٹر کے آٹومیٹک گنڈ ریڈ لانچز اور ٹوائل پوائنٹ سیون میلی میٹر کی مشین گن کے بدولت اس ویکلز کو کامبیٹ صلاحیت بھی حاصل ہوئی ہے فرنس چائنیز نیوی کی زیر استعمال ٹائپ 55 دس ہزار ٹن کلاس کی لارڈ ڈیسٹرائر نے حالیہ دنوں میں ساؤچ چائنہ سی میں کامبیٹ اورینٹڈ ایکسرسائز میں حصہ لیا ہے چائنیز میڈیا سورسز کے مطابق ٹائپ 55 ڈیسٹرائر کے علاوہ ان کامبیٹ اورینٹڈ منوورز میں ٹائپ 52 ڈیسٹرائر اور ٹائپ 54 اے فریگٹس بھی پیپرز ریبریشن آرمی نیوی کی صدرنم تھییٹر کمانڈ کے تحت اس ایکسرسائز میں شامل دیں ساؤچ چائنہ سی میں اس ایکسرسائز کا دورانیا تقریباً اسی گھنٹے تھا جس میں چار دن اور تین نائٹس کے مختلف آپریشنز شامل تھے اس ایکسرسائز کے دوران نہ صرف انٹی شپ اور انٹی ائر کرافت ویپنز کی لائف فائرنگ کا مظاہرہ کیا گیا بلکہ اس میں انٹی سبمرین ایکسرسائز بھی شامل تھی خیال رہے کہ اس سے پہلے چائنیز نیوی کے زیر استعمال ٹائپ 55 ڈیسٹرائر نے تقریباً 28 دن پر مشتمل فارسی ایکسرسائز بھی کنڈک کی تھی جس میں تقریباً 8000 ناٹیگل مائلز یعنی 14,816 کلومیٹرز پر محیط ساؤ چینہ سی اور ویسٹ پیسیفک میں ڈیفرنٹ آپریشنز کنڈک کیے گئے تھے فرنڈز یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات